بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے قرار حکیم کی سورة البقرہ اس کی آیت نمبر 49 اور 50 انچاس اور پچاس تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اس آیت کریمہ میں جو پہلا لفظ ہے وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ وَإِذْ کو ذال کو کلکلہ بھی نہیں کرنا اور اس میں سیٹھی بھی نہیں ہے وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ تو ان کے پر کھڑا سب رہا ہے تو اسے لمبا کیجئے گا اور آخر میں دیکھئے گا نَجَّيْنَاكُمْ یہاں کم من میں کیا ہو رہا ہے ادغام ہو رہا ہے کیونکہ ہاں میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی ہے تو میم کی جو تین حالتیں آپ نے پڑی تھی اس میں سے یہ پہلی حالت ہے کہ میم ساکن کے بعد پھر میم آ جائے تو وہاں ادغام کرتے ہیں جس کو ادغام میں شفاوی کہا جاتا ہے غنہ بھی ساتھ آپ نے کرنا ہے یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے کیسے آپ پڑھیں گے اب آگے دیکھئے گا یہاں نون ساکن کے بعد آلی کے شروع میں حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اسے آلے نہیں پڑھنا اکثر کیا کرتے ہیں جیسے درود پاک پڑھتے ہیں اس میں بھی اکثر کیا کر دیتے ہیں تو آلے نہیں ہوتا کیونکہ لامز لی ہوتا ہے تو آلی محمد مجھول نہ پڑھیں بلکہ معروف پڑھیں تو یہاں پر کیا آتا ہے فیرعونہ فیرعونہ میں کیا ہے کہ راہ باریک پڑھی جائے گی اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا کیونکہ راہ ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس راہ کو باریک پڑھا جائے گا فیرعونہ یہاں پر واو لین ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے نرمی کے ساتھ جھٹکہ بھی نہیں دینا مجھول بھی نہیں پڑھنا پھر سنیے گا فیرعونہ من آلی فیرعونہ آگے دیکھئے گا یہاں تھوڑا سا لمبا کریں واو مدہ دو آگے ہیں یہ دونوں واو مدہ ہیں اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے یہاں بڑی مدہ ہے حرف مدہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے خیال کریجئے گا یہاں پر ذال ہے اسے یوذبیحونا نہیں پڑھنا اسے معانی دبدیل ہو جاتے ہیں یوذبیحونا ابنائکم اب با کو ہلانا ہے کیونکہ با ساکن ہو تو یہ حرف کلکلہ میں شامل ہے تو اس کو آپ نے ہلانا ہے اب اسے آواز کو ڈبل کرنا ہے ابنائکم آگے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ حَا کا خیال کیجئے گا نِسَاءَكُمْ یہاں پر بڑی ماد ہے تو اس کو آپ نے اور آخر میں اس کے کیا لکھا ہوئے تھے رموزِ اوقاف میں سے توا ہے چھوٹا سا تواب کو نظر آ رہا ہے تو مطلب کیا ہے وقفِ مطلق آپ نے یہاں وقف کر دینا ہے پھر آگے نئے سانس کے ساتھ پڑھیں گے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمِ وَفِي ذَلِكُمْ یہاں ذَلِكُمْ کے آخر میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے بَا تو اس لئے جو بھی سبق آپ پڑھا کریں تجوید کا سبق جو میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن دو تین دن کے وقفے سے بناتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کیا کریں تجوید کی جو رولز ہوتے ہیں سمجھ آ جاتے ہیں آپ کو لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ آپ کو زبانی یاد ہو جیسے حروفِ حلقی ہیں حروفِ ینبلون ہیں یا جیسے میم ساکن کی تین حالتیں ہیں تاکہ جب یہاں پر میں اس لفظ کو ریپیٹ کروں تو فوراں آپ کے ذہن میں وہ وہ سارا رول جو ہے وہ سارا قانون آپ کے ذہن میں آ جائے تو یہاں دیکھئے گیا وَفِي ذَلِكُمْ ذَلِكُمْ کے آخر میں میم ساکن ہے میم کے اوپر وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُمْ اب بلاءُمْ ایک بڑی مد ہوتی ہے اس کو اپنے چار سیکنڈ تک پانچ سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور بلاءُمْ یہاں تنوین کے بعد میم ہے حرفِ ینبلون کا یہاں پر ادغام ہو رہا ہے سی کے اندر مد کے بعد کیا ہو رہا ہے ادغام ہو رہا ہے بلاءُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن رَبِّكُمْ یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد را ہے جو کی حرفی عملون میں سے ہے تو اپنی یہاں پر کیا کرنا ہے ادغام کرنا ہے ادغام بھی بغیر گھنے کے یہاں مِن رَبِّكُمْ نہیں پڑنا بلکہ مِن رَبِّكُمْ نون کو بالکل یہاں پر ہم ختم کر دیں گے مِن رَبِّكُمْ اور رَبِّكُمْ میں را کو موٹا پڑیے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے تو مضبوطی کے ساتھ اور جمعوں کے ساتھ تشتید والا حرف اپنے ادا کرنا ہے مِن رَبِّكُمْ عَظِيمُ آگے دیکھیں گا جی نیکسٹ آیت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِدْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنزُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا یہاں پر بھی دیکھئے گا کہ ذال آگیا ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک پڑھنا اب دیکھیں قرآن مجید کے ادھر جب آپ ایک لفظ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار دہرہ رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ آپ کا ایک لفظ نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا بلکہ قرآن پاک بہت سارے الفاظ وہ آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں جیسے یہاں دوسری آیت میں دیکھیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا اگر آپ نے اوپر وَإِذْ کو ٹھیک کر لے موٹا بھی ہے سوڑ سے لمبا اس لیے کیجئے گا نون کو کیونکہ نون کے ساتھ علف ہے پھر غور سے سنیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا فَرَقْنَا اس کو باریک کرنا ہے نون کو اپنے موٹا نہیں کرنا فَرَقْنَا باریک رکھنا ہے بِكُمُ الْبَحْرَة اور اس میں حاقہ کیا رکھئے گا بحرہ میں آگے فَأَنْجَيْنَا كُم فَأَنْجَيْنَا نون ساکن کے بعد جیم ہے جو کہ نا یرملون میں ہے نا روفِ حلقی میں سے ہے بلکہ حروفِ اخفاء میں شامل ہے تو آپ نے اخفاء کرنا ہے نون ساکن پہ کیسے آواز آئے گی فَأَنْجَيْنَا كُم آگے وَأَغْرَقْنَا آلَفِ عَوْنَا وَأَنْتُم تَنزُرُون وَأَغْرَقْنَا غین کو ہلائیے گمت اسے لوگ ہلا دیتے ہیں وَأَغْرَقْنَا ایسے غین ہل جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے آلَفِ عَوْنَا اس میں کہہ راباریک ہے فِرْ عَوْنَا میں کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آگئی ہے تو راباریک ہے وَأَنْتُم نون ساکن کے بعد تاہے یہاں پر اخفاء کی دئے گا وَأَنْتُم اور آگے تَنزُرُون میں بھی اخفاء ہوتا ہے یعنی کہ آواز کو ناک میں آپ نے چھپانا ہے اس آیتِ مبارکہ کو آپ پھر سن لیجئے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس کے ساتھ ہم آج کے سبق مکمل ہو گیا دعاوں میں یاد رکھا کریں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ